کیا ہم نے اپنے ہاتھوں سے مردوں کو نہیں دفنایا؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے سال ہماری نگاہوں کے سامنے تھے وہ آج موجود نہیں ہے؟ ہم نے کتنے جنازے اٹھائے کتنوں کی نمازیں جنازہ پڑھی پھر آخر کیا وجہ ہے موت سے غافل ہونے کی؟ اور اگر موت کا یقین ہے اور میں سمجھتا ہوں ہر شخص کو موت کا یقین ہے تو پھر میرے بھائیوں موت سے غافل ہونا اقل مندی نہیں ہے ایک حدیث آپ اثرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ موت کا یقین ہے آپ کو اور پھر یقین ہونے کے بعد بھی موت سے غافل ہونا اقل مندی کا کام نہیں ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک انساری صحابی تشریف لائے اور اللہ کے رسول کو سلام عرض کیا فَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللہ کے نبی کو سلام کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے سب سے افضل مومن کون ہے سب سے افضل مومن کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا احسنوہم خلقا وہ شخص وہ مومن جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو اخلاق اخلاق میں بہتر ہونا یہ بڑی اہم بات ہے اخلاق میں اچھا ہونا یہ بڑی اہم بات ہے بہت سارے لوگ اپنوں کے ساتھ تو بڑے بااخلاق ہوتے ہیں بیوی کے ساتھ بڑے بااخلاق تنہائی میں بیوی کو لقما بھی کھلائیں گے بڑے بااخلاق بڑے اچھے سے پیش آئیں گے گھر والوں کے ساتھ بڑے بااخلاق لیکن اگر ان کا لیکن اگر ان کا سابقہ غیروں سے پڑتا ہے تو پھر ان کا اخلاق آلیہ نظر آتا ہے اگر ان کا سابقہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ماتحت جو ان کے زہر نگی کام کرتے ہیں جو ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں اگر ان سے کوئی کام بگڑ جائے کوئی غلطی ہو جائے تب جناب کے اخلاق فازلہ کا پتا چلتا ہے کہ کتنے اخلاق والے ہیں میرے بھائیوں اخلاق وہ ہیں جو اپنوں کے ساتھ بھی ہو غیروں کے ساتھ بھی ہو جس طرح ہم اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کے ساتھ مسکرا کر پیش آتے ہیں یہی اخلاق ہمارا غیروں کے ساتھ بھی ہونا چاہیے تب تو ہم اخلاق والے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاد فرمایا احسنہم خلقاً ان میں سب سے افضل مومن وہ ہے جس کے اخلاق ان میں سب سے اچھے ہوں انساری صحابی نے دوسرا سوال کیا اے اللہ کے رسول اب یہ بتائیے ان لوگوں میں سب سے زیادہ اقل والا کون ہے سب سے زیادہ اقل والا کون ہے اللہ کے نبی نے جو کلمات فرمائے اس پر غور کرنا موضوع سے تعلق رکھتے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا اکثرہم للموت ذکراً و احسنہم لما بعدہ استعداداً اولائق الاقیاس ان میں جو موت کو کسرت سے یاد کرتے ہیں اور موت کی باد والی زندگی کے لیے اچھی تیاری کرتے ہیں اولائق الاقیاس یہ لوگ اقل والے ہیں یہ لوگ اقل مند ہیں گویا کہ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ جو لوگ موت کو یاد نہیں کرتے جو موت کی باد والی زندگی کے لیے تیاری نہیں کرتے وہ بے وقوف ہیں وہ بے عقل ہیں وہ نادان ہیں عقل مند وہ لوگ وہ ہیں جو موت کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ موت کا تو ہمیں یقین ہے ہی سو پرسینٹ یقین ہے ہر انسان کو خاص کر ہر مسلمان کو موت کا یقین ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ موت کی بعد والی زندگی کے لیے ہم لوگ تیاری کریں اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے رب العالمین موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی بعد والی زندگی کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک جنازے میں تھے صحابی فرماتے ہیں حضرت ابو قطادہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں تھے فجلس علی شفیر القبر فبکا حتی بلترہ اللہ کے رسول قبر کے کنارے بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے اور اتنا روئے اتنا روئے حتی بلترہ کہ وہاں کی جھمٹی تھی وہ تر ہو گئی اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا اخوانی لِمِتْ لِهَادَا فَاعِدُو اے لوگو اس جگہ کے لیے اس مقام کے لیے تیاری کر لو اس قبر کے لیے تیاری کر لو اللہ رب العالمین اس تیاری کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین وَسَّلَّ اللَّهُ تَعْلَىٰ عَلَىٰ رَسُولِ خَيْرِ خَلْقِهِ محمد وآلِهِ وَأَصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ یا اَرْحْمُ الرَّحْمِينَ